مجھے سب جاننے والے تیرا دیوانہ کہتے ہیں مجھے سب جاننے والے تیرا دیوانہ کہتے ہیں جو تجھ کو جانتے ہیں ان کو میری کچھ خبر ہے کیا بہت شکریہ یہ ایک دو کہتے سنیں آپ کہتا ہے کہ ناز و نکھرے کیا بہت کرتی ہے میری زندگی آپ دیان میں رکھے گا اپنی زندگی اور ایک خوبصورت لڑکی ناز و نکھرے کیا بہت کرتی ہے میری زندگی سوچ سے میری ہی باہر ہے یہ میری زندگی کچھ بروسہ بھی نہیں کب چھوڑ کے جائے مجھے ناز و نکھرے کیا بہت کرتی ہے میری زندگی سوچ سے میری ہی باہر ہے یہ میری زندگی کچھ بروسہ بھی نہیں کب چھوڑ کے جائے مجھے ایک حسین لڑکی ہے میرے آگے میری زندگی ایک گزل سنیں کہ یہ چند دنوں سے جو اشعار کہہ رہا ہوں میں یہ چند دنوں سے جو اشعار کہہ رہا ہوں میں یہ وہ ستم ہے جو اپنوں سے سہ رہا ہوں میں میرے لبوں پہ رکو خیر ایک بات بتاؤں کہ میں دراصل مشاعروں میں شاعری زیادہ پڑھتا ہوں تو وہاں پہ اگر وہاں نہیں ہوتا ہے تو لگتا ہے سب مردہ ہے تو شہر نے کہہ میرے لبوں پہ رکو میں بھی دیکھ لوں پہلے یہ کس کو دل میں اترنے کو کہہ رہا ہوں میں بہت شکریہ اور شیف سنیں کہ یہاں کسی کو نہیں واسطہ کسی سے کوئی یہاں کسی کو نہیں واسطہ کسی سے کوئی بھلا یہ کیسے زمانے میں رہ رہا ہوں میں آخری شیف سنیں کہ میں عشق کا وہی کترا ہوں گوھر سے تو دیکھ عشق ہاں سنیں میں عشق کا وہی کترا ہوں گوھر سے تو دیکھ تمہاری یاد میں دریا سا بہ رہا ہوں ایک نظم سنیں کہ یہ نظم اب خیر بہت بار پڑی ہے لیکن نئے آڈینس کے لیے ہر ایک پرانا کلام نیا ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ آپ ابھی دل ٹوٹنے کی باتیں کر رہے تھے باقی سب چیزیں اس کے آفٹ میٹس لیکن میں آپ کو اس زمانے ملے جاؤں گا جب پہلا پیار ہو جاتا ہے وہ پرانا پیار جب بھی یہ وٹس اے وٹس اپ نہیں تھا تو یہ ہے کہ نظم کا عنوان ہے میری محبت پرانے رسموں کی قید میں ہے تو یہ سنیں کہ میری محبت پرانے رسموں کی قید میں ہے میں اب بھی تم کو نظر بچا کے کہیں سے چھپ چھپ کے دیکھ لوں گا تمہاری ساری سہیلیوں سے تمہارے بارے میں پوچھ لوں گا کہیں تمہارا جو تذکرہ ہو تو سر جکا کے میں ہس پڑوں گا میں دیر تک تجھ کو چاہنے کی چھپا کے رکھوں گا بات تجھ سے پھر ایک دن میں شہر کے تحفوں کی ایک دکاں سے خرید لاؤں گا ایک کاغذ کا ایسا ٹکڑا بنا کے جس پہ ہو دل کے نقشے حسین فولوں کے حاشیے ہو پھر اس پہ لکھوں گا ساری باتیں جو تم سے کہنے کی آرزوں ہو لطیف لفظوں کے مجموعے کو سمیٹ کر میں تمہاری صورت بیان کروں گا میں خط کے آخر میں چند اشعار بھی لکھوں گا میں دل بناوں گا خط کے باہر بیچ میں ایک لکیر جس کے میں کھینچ لوں گا ایک حصے میں نام تیرا اور ایک حصے میں نام اپنا رکم کروں گا یہ خط تمہاری کسی سہیلی کے ہاتھ تم کو میں بھیج دوں گا کھول کر جب یہ خط پڑھو گے تو سوچ لینا بھیج دینا اسی سہیلی کے ہاتھ مجھ تک جواب اپنا قبول گر ہو میری محبت تو یاد رکھنا میری محبت پرانے رسموں کی قید میں ہے اب ایک بہت ہی مشکل دور سے ہم گزر گئے ہیں ریسنٹلی ایک جو کوویڈ کا دور تھا جب ہر ایک چیز کا معنی بدل گیا تھا ہر ایک چیز ایک نئی مطلب لے کے ہمارے سامنے آ گیا تھا جاتے جاتے ایک نظم سناوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت چاہوں گا اجازت چاہوں گا اجازت نہیں اب سبھی الفاظ کے معنی بدل کر رہ گئے اب گزشتہ وقت کی ہر بات بے معنی سی ہے نامناسب ہے سبھی افعال پچھلے دور کے وقت اتنا تیز آگے بڑھ گیا اب تھم گیا کس نے سوچا تھا کہ قدرت کے نظارے ایک دن دیکھنے والوں کی راہیں دیکھتے رہ جائیں گے قید ہو جائیں گے اپنے ہی غروں میں لوگ سب راستے ترسیں گے اپنے راہگیروں کے لیے شادیاں اور شادیوں میں دعوتیں اور میل جول تازیت میت پرس میں فاتحہ خانی وہ سب رفتہ رفتہ حصہ تاریخ سب ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ حصہ تاریخ سب ہو جائیں گے اس طرح بدلیں گی ساری خوہشیں اور منتیں ہو دعائے وصل جیسے بد دعا اب عشق میں کیونکہ ملنا مشکل ہو گیا تھا ہو دعائے وصل جیسے بد دعا اب عشق میں دور رہنا ہی محبت کی نشانی ہو گئی آشنا کوئی اگر بیمار بھی پڑ جائے تو مطلب تیمار داری ہے کہ گھر سے حال لو اور اس دور میں وہ حافظ شیرازی کے ایک نظم بہتی غزل مشہور ہوئی تھی خانہ خالی کوچہ خالی شاید آپ کو یاد ہو تو ہے کہ یاد آتی ہے وہ حافظ کی غزل اب ہائے ہائے پڑ گیا ہے بند کاروبار دنیا ہائے ہائے مسجد و مندر کلیسہ گردوارہ ہائے ہائے ہام اگر ہم بندگانے حضرتِ قادر خدا ہام اگر ہم بندگانے حضرتِ قادر خدا منشہِ قدرت سمجھ کر سہ رہے ہیں یہ وبا بارہا دہرا رہے ہیں فیض کا یہ مس رہا شامِ غم لمبی ہے پر ایک شام ہی تو ہے میاں یہ بھی ڈل جائے گی پھر آئے گی صبحِ تابناک یہ بھی ڈل جائے گی پھر آئے گی صبحِ تابناک پھر جمعے گی بز میں آرہاں پھر سجیں گی محفلے پھر سے کھل جائیں گے تالے بند کاروبار کے پھر سے کھل جائیں گے دروازے عبادت گاہوں کے پھر مناسب ہوں گے سب افعال پچھلے دور کے وقت پھر رفتار پہ اپنی چلے گا دیکھنا خوشنما ہو جائے گی پھر سے یہ دنیا دیکھنا شکریہ